اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکر آیا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ ہم کسی کو انفلیونس کیسے کریں کسی پر ہماری پرسنلٹی اثر انداز کیسے ہو سکتی ہے اسی چیز پر ہم نے ڈیپ لی گفتگو کرنی ہے کچھ سائیکالوجی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جس کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کسی انسان کی جو آپ کے لیے پرسپشن ہوتی ہے نا وہ ہی اس انسان کو انفلیونس کرتی ہے آپ پر وہ پھر اس کا نیگٹیو بیہیوئر آپ کے لیے ہوتا ہے یا پازیٹیو بیہیوئر ہوتا ہے اب اس کی جو پرسپشن ہے دیکھو پرسپشن کو ہم کسی کی پرسپشن کو اگزیکلی اپنے مطابق نہیں کر سکتے کیونکہ لوگوں کی پرسپشن الگ ہوتی ہے بٹ ہم ایکٹ ایسا کر سکتے ہیں ہم انٹینشنلی ایکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو ایمیج ہے ہماری جو پرسنلٹی ہے ان لوگوں کے سامنے رائٹ جائے جیسے میں اکثر آپ کے سامنے اگزیمپل دیتا ہوتا ہوں کہ لوگوں کو کبھی بھی اپنی ویک پوائنٹس ویکنیسز شو نہ کرایا کریں ان کو یہ نہ دکھایا کریں کہ آپ بڑے کمزور ہو آپ بڑے یہ ہو آپ بڑے وہ ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کی پرسپشن آپ کے لیے جو ہے نا وہ بڑی غلط بن جاتی ہے وہ بڑی نیگٹیو بن جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کیسا بندہ ہے یہ عجیب سا بندہ ہے آپ جب ہر وقت نیگٹیو باتیں کرتے ہیں پھر بھی آپ کے لیے ایسی بنتے ہیں جب آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا فریشان رہتا ہوں آپ کے لیے جب آپ اس کو اپنا دیسپرٹ بیہیویر دکھاتے ہیں پھر بھی ایسی پرسپشن آپ کی جاتی ہے اب دوسری جو سب سے زیادہ مین چیز ہے جس پر ہی ہم نے دیب لی ڈسکشن کرنا اس کو بولا جاتا ہے ایموشنل سپائک آپ کسی کے ایموشنز کو بڑا سکتے ہو اب یہ جو ایموشنل سپائک ہوتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک آپ کسی کے نیگٹیو ایموشنز کو بڑا سکتے ہو کہ اپنے آپ کے بارے میں کوئی بندہ نیگٹیو اتنا سوچے کہ اس کو غصہ آئے وہ تڑپے وہ کہے کہ یار یہ کیسا گندہ بندہ ہے وہ نیگٹیو ایموشنز سپائک ہوتا ہے اور پازیٹیو ایموشنز سپائک بھی آپ کر سکتے ہو دیکھو آپ کسی کے ساتھ اس کی برائی کرو اس پر تنقید کرو آپ اس کو چار سنا دو آپ اس کو موں پر ہی ٹوک دو آپ اس کی باڈی شیمنگ کرو وہ نیگٹیو ایموشنل سپائک میں چلا جائے گا اس کے برین میں آپ کے بارے میں نیگٹیوٹی بھرے گی وہ آپ کو برا سمجھے گا وہ آپ سے دور ہونا چاہے گا آپ سے چڑے گا دوسرا ہوتا ہے پازیٹیو ایموشنل سپائک اس کو کیسے کر سکتے ہیں دیکھو بات کو سمجھے گا آپ کسی کے ذہن میں اپنے بارے میں پازیٹیو ایموشنز جو ہے نا ان کو پیک پر لے کر جا سکتے ہو سب سے پہلی جو اس میں چیز آتی ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے نیگٹیوٹی سے آوائیڈ کرنا ہے آپ کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ نیگٹیو گفتگو نہیں کریں گے کہ آپ اسے بات کر رہے ہیں نیگٹیو بات نیگٹیو بات جیسے میں نے نیگٹیو بات کا بھی اگزمپل دیا تو اس کے نیگٹیو ایموشنل سپائک ہو یعنی کہ ایموشنل سپائک ہوگا لیکن نیگٹیو تو وہ اس سے کیا ہوگا آپ خود اس انسان کی نظر میں بڑے چھوٹے اور عجیب قسم کے انسان بن جاؤگے تو پہلی جو چیز جسے وائیڈ کرنا ہے وہ نیگٹیوٹی ہے دوسری چیز آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہے نا پازیٹیو رہے اس انسان کے ساتھ بھی اور اس انسان کے فرینڈز کے لیے بھی آپ کی پازیٹیوٹی ہونی چاہیے اور اس انسان کی جو فیملی ہے اس کے لیے بھی پازیٹیوٹی ہونی چاہیے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے ہم کسی کے فرینڈز پر بڑی تنقید کرتے ہیں ہم کسی انسان کی فیملی پر تنقید کرتے ہیں اکثر ہسپنڈ جو ہے نا اس کی وائیف جو ہے نا اس کی فیملی پر بڑا تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے یا وائیو اس کے گھر والوں پر تنقید کرتی ہے میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جو آپ کے اپنے ہیں نا تو وہ آپ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں تو لوگوں پر ایسے تنقید مت کیا کرو جو اس کی فیملی ہے اس کی رسپیکٹ کریں اسے بھی چاہیے آپ کی فیملی کی رسپیکٹ کریں یہ بڑا ضروری ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایموشنل پازیٹیو ایموشنل سپائک ہوتا ہے ٹھیک ہے ذہن میں رکھیں تو اسے ایموشنز جو ہے نا اگلے انسان کے پازیٹیو ایموشنز جو ہے نا وہ پیک پہ جاتے ہیں اس کے علاوہ یاد رکھنا اگلا انسان ویرائیٹی آف ایموشنز کو فیل کرے جب ایک بندہ ویرائیٹی آف ایموشنز کو فیل کرتا ہے نا آپ کے ساتھ وہ دیفینلی انفلیونس ہوتا ہے دیفینلی آپ کی پرسنلٹی اس انسان پر اثر انداز ہوتی ہے میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں وہ آپ کے ساتھ رہ کر خوش بھی ہوتا ہے اس کو اچھا ایکسپیرنس بھی جاتا ہے ہیپینس بھی فیل ہوتی ہے کبھی کبھی آپ ٹیزنگ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی آپ چیلنج بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے چیلنجنگ پرسنلٹی بھی آپ کی ہے کبھی کبھی وہ بندہ آپ کو مس بھی کرتا ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے مس کرنا اور سیڈنیس اور نیگٹیوٹی یہ الگ چیز ہوتی ہے کوئی آپ کو مس کرتا ہے تو یہ بڑا اچھا ہے لیکن آپ کسی کے لیے سیڈ ہو لائک وہ آپ کے لیے سیڈ ہے کچھ آپ نے ایسا کیا وہ سیڈنیس آگئی وہ غلط چیز ہے یا اس کے اندر نیگٹیوٹی آگئی وہ غلط ہے وہ مس کر رہا ہے یعنی کہ آپ اس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے اور کبھی کبھی آپ نے مسنگ کا فیکٹر لا دیا لائک سپوز کریں کہ ایک مہینے بعد آپ نے کبھی کبھی یہ کیا کہ آپ اچانک آف لائن ہے پورا دن سمجھ رہے میں اگزمبل دے رہا ہوں لازمی یہ چیز نہیں کرنی تو وہ انسان آپ کو مس کرے گا یا کسی دن آپ نے بات نہیں کی کیونکہ آپ بھی زی تھے اپنے کاموں میں اور واقعی آپ بھی زی تھے تو وہ چیز کیا کرے گی اگل انسان کو آپ کو مس کرنے پر مجبور کرے گی جب وہ مسنگ کا ایموشن بھی فیل کرے گا جب وہ ہیپینیس بھی فیل کرے گا جب وہ ٹیزنگ بھی فیل کرے گا جب وہ اچھا بانڈ سپورٹیو ایموشن بھی فیل کرے گا ساتھ میں میسنگ بھی فیل کرے گا ساتھ میں زیادہ آویلیبل بھی نہیں ہے تو از خود وہ بندہ آہستہ آہستہ انفلینس ہو جائے گا آپ کی پرسنلٹی سے اس کا پالٹیو ایموشنل سپائک ہوگا وہ آپ میں انوالو ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی فیر کا فیکٹر بھی آتا ہے دیکھو فیر کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کسی کو ڈرد لگاؤ میں یہ میں وہ نو فیر کا مقصد ہے کہ آپ نے ساتھ میں آپ دو دوست ہیں آپ نے ساتھ میں ایڈونچر کیے آپ سپوز کریں وہ جو جھولے ہوتے ہیں کسی پارک کے اندر آپ دو دوست ہیں آپ اس جھولے میں بیٹھ گئے ہو اور جب وہ جھولا تیز چل رہا ہے آپ ڈر رہے ہو ایمین آپ جو ہے نا ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہو وہاں پر تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے ایموشنل پازیٹیو ایموشنل سپائک ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا بتائیں تھیں جیسے کبھی کسی کے کاندے پر مٹی ہے تو آپ نے ایسے تھوڑی سی جھاڑ دی آپ کسی کے بال خراب ہیں تو آپ نے ایسے تھوڑے ٹھیک کر دی ہے دوست کے ہلکی سے ایسے کر لو اب کہیں پارٹی میں جا رہے آپ نے کہا تھوڑا سا یہ ایسے اب ٹھیک لگ رہے ہو ٹھیک ہے دوست کو بولا یا اس کی ٹائے ہے اب ٹھیک ہو گئی اب ٹھیک لگ رہی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اگلے انسان کو انفلونس کرتی ہیں جو اس کو آپ سے کنیکٹ کرتی ہیں بجائے اس کے نیگوٹیو ٹائے کیسے لگائے بھاگ گھا دے ہوئے گندے لگ رہے ہو پاگل لگ رہے ہو عجیب عجیب ہم لوگوں پر کمنٹس دیتے ہیں تو وہ چیز بالکل غلط ہوتی ہے ایسی چیزیں نہ کیا کریں اس کے علاوہ کسی بھی انسان کو ٹو مچ سیریس آپ نے نہیں لینا سیریس نہ لینے کا یہ مقصد ہے کہ آپ سارا کچھ اس انسان کو جو ہے نا سمجھ لیتے ہیں اکثر میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوتا ہوں آپ اپنی پرسنلٹی کو بھی تھوڑا سا نان سیریس مطلب کام کی بات ہو تو سیریس ہونا ہے بیلنس رکھنا ہے تو تھوڑا سا آپ کے اندر ہنسی مزاگ کی وہ چیزیں ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ یعنی بلکل ہی سیریس ہاں کہیں پر فارملی آپ بیٹھے ہوئے پروفیشنلی بیٹھے ہو تو آپ نے اس چیز کو مینٹین کرنا ہے وہاں پہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بہت زیادہ فرینک ہو کسی کے ساتھ تو جگہ اور لوگوں کو دیکھ کر یہ چیز اپلائے کی جاتی ہے یہ ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ یاد رکھنا ایک بلی ہے اس کے پیچھے بھاگوں گے وہ بھاگ جائے گی اگر آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جو بلی کی کمزوری ہے چاہے وہ گوشت ہے وہ چھچڑے ہیں جو کہتے ہیں نا بلی کو خواب میں چھچڑے آپ نے ہاتھ میں چھچڑے پکڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو بلی از خود آپ کے قریب قریب آئے گی سیم چیز ہوتی انسانوں کے ساتھ جب آپ کا ہونا کسی انسان کی ایموشنل کمزوری بن جاتا ہے تو وہ خود آپ کے پیچھے آتا ہے آپ نے کسی کی کمزوری نہیں بننا سمجھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ایسا بنا کہ لوگ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے ان کو اچھا محسوس ہو وہ از خود آپ کی طرف آئیں گے ان کے ایموشنز جب اچھے ہوں گے آپ کے سائٹ تو از خود آئیں گے آپ کو بھاگنا نہیں پڑے گا ان کے پیچھے جب آپ ہر وقت کمپلین شکایتیں یہ وہ زیادہ بات کرو یہ کرو وہ کرو کیر کرو تو اس سے لوگ بھاگتے ہیں جیسے بلی کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ بھاگ جاتی ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں تو کچھ ایسا کرنا پڑے گا چھچڑے لینے پڑیں گے ہاتھ میں تھا کہ وہ بلی آپ کی طرف آئے مجھے امید ہے بلی کا مقصد ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے دوست ہے آپ کا چاہے کوئی فیملی میمبر ہے کوئی بھی میں نے یہ ایکزمپل دی ہے لوگ نہیں آتے آپ کی پرسنلٹی میں کچھ ایسا ہونا چاہیے تو انفلیونس کرو آپ تو وہ جیسے ایکزمپل تھا تھوڑا سا فنی بھی تھا تو اس کو آپ نے تھوڑا سا اسے حساب سے ہی لینا ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھنکیو فر بچنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ